السلام علیکم ایوری ون ویلکم ایک ٹو می چینل اسیس فجر آسیم خان آئی فون کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور تجلی چھوڑوں کی طرح مجھے دیکھ رہی ہے آج ہم لوگ جا رہے ہیں چاند رات ہے یہ دیکھیں مجھے تو دیکھ لیں آج تو میں ہی چاند رات بس منا رہی ہوں آج جو ہے نا اس کے ذرا ٹراؤزر کا فکر کس کریں یہ بات میں دکھائیں گے چاند یہاں اس کو دیکھاؤ دیکھو چاند رات بس ہی ہوگی اچھے تو ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی چاند رات ہے سب سے پہلے آپ لوگ کو چاند رات مبارک سارے لوگ کہتے ہیں ابھی اید و لیز ہاں پر چاند رات نہیں ہوتی لیکن مجھے سانی رکھتا چاند رات ہوتی ہے کیونکہ اید ہے کل تو چاند رات تو ہونی ہے تو ہم لوگ درہ جا رہے ہیں باہر اور کچھ چیزیں ہماری رہتی تھیں سب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم لوگ کی چیزیں رہتی ہیں ہم نے کہا جی ابھی بھی ہماری چیزیں رہتی ہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں شوپنگ تھوڑی سی رہتے تھے میں نے سوچہ ریکارڈ کرتی ہوں آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں آج کی جو ہماری تھوڑی بوتی شوپنگ ہوگی اور چاند رات سے تھوڑی سی مستی کریں گے ہم لوگ سب جا رہے ہیں ماما پاپا پاپا نہیں میں ماما میشل جلی اور علی سو آپ لوگوں نے بلوگ پورا دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا اور بتانا ہے کومنٹ کر کے کہ آپ لوگوں کو ہماری مستی اور ہمارا بلوگ کیسے لگا سو لیٹس گیٹ سٹارٹیٹ چلتے ہیں اب سب لوگ نکل گئے ہیں سو فرینڈ سب سے پہلے ہم آئے ہیں ٹریڈ سینٹر جیسے کہ میں نے آپ کو نکلتے وقت بتایا تھا کہ ہم شوپنگ کے لیے جا رہے ہیں بیسیکلی کچھ چیزیں میری رہتی تھیں میرا پلان تھا کہ سوٹ وغیرہ لینے کا کچھ لیکن اس دفعہ مدب ایسا ہوا ہے کہ میں نے نہ صرف عید کا ایک کی سوٹ بنایا تھا پہلے دن کا جو کہ میں نے میشل سے ڈیزائن کروایا ہے ٹھیک ہے اس نے یعنی ڈیزائن کیا اس ہی نے سٹچ کیا سارا کچھ اس ہی نے سارا کچھ کر کے دیا دوسرا میں نے اور کوئی سوٹ بنایا ہی نہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو اگزیم کی ٹینشن تھی اس کے علاوہ بس اگزیم کی ٹینشن کی وجہ سے اور میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی گرمی اتنے زیادہ ہوتی ہے بھاول میں آج کل کافی زیادہ لائٹ جا رہی ہے تو دل ہی نہیں کرتا کچھ بھی مطلب کرنے کو نا تو میں نے کوئی کپڑے وغیرہ بنائی نہیں پھر میں نے کہا چلو آج ٹریٹ سینٹر چلتے ہیں اور وہیں سے کوئی شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو ابھی میں تھوڑا سا گھومتے پھرتی ہوں دیکھتی ہوں میں بس ہی در در دیکھ رہی تھی کپڑے وغیرہ ہی اپنے لئے تو میشل کہتی کہ زوبی فیشن پر چلتے ہیں ان کے کلیکشن بھی اچھی ہوتی ہے تو ابھی ہم لوگ آئے ہیں ان کی شاپ پہ ان کے بوتیک ہے اور یہاں پہ ان کے پاس جو ہے وہ کپڑے کافی اچھی ہوتے ہیں ان کے بھی سو لیٹسی کیا کرتی ہوں کیونکہ میں اس دفعہ سوچا ہوا کہ میں نے لائٹ کلر لینا ہے کیونکہ جو پہلا سوٹ میں نے بنوایا تھا وہ ہے ڈار کلر کا تو اس لیے میں نے سوچا ہے چلو اب لائٹ کلر لیتے ہیں اور میشل تجلی کو ہمیشہ ان کی دونوں کی جو چوئیس ہے وہ مجھ سے ڈیفرنٹ ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے بلکہ سیدھے سیدھے شلوار کمیز ہو گئی ڈراؤزر شرٹ ہو گئی یہ اس طرح کے چیزیں پسند آتی ہیں اور ان دونوں کو ہمیشہ جو ہے وہ سٹائیلش ٹائپ کے کپڑے پسند آتی ہیں لائک فروکس بھی پہنتی ہیں شورٹ فروکس ہوتی ہیں آگے سے اوپن سٹائل کے کپڑے بھی پسند آ جاتے ہیں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جب تین پینے ہوتے ہیں جو بڑی والی ہوتے ہیں اس کی چوائیس اور طرح کی ہوتی ہے چھوٹیوں کی اور طرح کی لوگ انہیں یہاں پہ ایک سوٹ سیلیکٹ کر لیا ایزو بھی فیشن سے نہیں کیا تھا یہ دوسرا بھوتی کہ ہم وہاں پہ آئے تھے وہاں سے ہم نے لیا ہے سوٹ کیونکہ ان کے پاس مجھے آرٹیکلز سارے ڈار کلر کے نظر آ رہے تھے کوئی بھی ایک بھی لائٹ کلر کا سوٹ نظر نہیں آیا اس وجہ سے ہم نے دوسرے جگہ سے لے لیا تھے تو میں یہ کہہ رہی تھی آپ لوگوں نے کومنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کس کس کی بہنیں ہیں وہ پٹاکہ ہے چھوٹی بہنیں ہیں اور کون جو ہے مطبعہ مطلب ایلڈسٹ ون ہے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہا اچھا یہاں پہ نا گزرتے گزرتے میری نظر رنگز پہ پڑی رنگز میں ہیں وہ میری کمزوری ہیں مجھے رنگز خریدنا بہت 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 اچھا لگتا ہے تو میں آپ اپنے لی رنگز دیکھ رہی تھی جو لئے ہیں وہ گھر جا کے دکھاؤں گی آپ کو تو جی ہم لوگ نے جو ہے وہ ٹریڈ سینٹر سے جو ہے ایک سوٹ لیا ہے میرا لیا ہے اور میشل نے بھی کچھ لیا ہے لیکن وہ بعد میں آپ لوگ کو دکھائیں گے گھر جانکے نہیں لیا اچھا صرف میں نے لیا اس کا پلان کینسل ہو گیا تھا اور آج ہم رج کے خوار ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگ آئے تھا گھر سے لیٹ کچھ چیزیں جو ہے وہ ملی اور کچھ چیزیں نہیں ملی ابھی ہم لوگ جائیں گے بزار ہو سکتا ہے باقی چیزیں وہاں سے مل جائیں تو باقی چیزیں پھر میں آپ کو گھر جا کے بتاؤں گی کیا ہم لوگوں نے لیا اور کیا نہیں لیا ملی رہا ہے مرین آئے آئے ہیں یہ آلی کا پاو ہے یہ آمد کس پاو ہے با Og ملی رہا ہے آمد کا پاو ہے آمد کی شوزmana بھی نہیں بھل رہے کیونکہ آمد کا پاو ہے آلی سے بھی بڑا ہے موٹا ہے پاو ہے بڑا نہیں ہے لبتا چھوڑا چھوڑا ہے موٹا ہے نا اس کا پاو ہے آبو کی طرح چھوڑا چھوڑا ہے یہ تھوڑی اوپر سے بھو ہے حالانکہ یہ ٹھائف ہے ماما اور علی ہم وہ احمد کے لئے شوز سیلیکٹ کریں اگر اسے بھی گئے یہ کی موز ہے آپ کو ادھر والا اچھا لگ رہا ہے ادھر والا اور تجلی کبھی کبھی شیشہ دیکھ رہی ہے کیونکہ اس کے گھر میں شیشہ نہیں ہے اس لئے یہ ایسے شیشہ دیکھ رہی ہے چوروں کی طرح چوروں کی طرح نہیں ہے اپنے آپ سے دو تو ہماری شوپنگ ہو گئے ماما جو ہے وہ علی اور احمد کے شوز لے رہی ہیں اور ہم لوگ بس ایسے دردر شوز دیکھ رہے تھے ان کے یہاں پہ بیٹھ گئے مشل بھی تجلی بھی اور میں بھی ابھی ہمیں گھر جاؤں گی گھر جا کے میندی وغیرہ لگاؤں گی آپ لوگ کو بھی دکھاؤں گی اور اس کے علاوہ شوپنگ بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گی گھر چلتے ہیں اب we are back home الحمدللہ اور جو چیزیں میں نے لینی تھی وہ ہم لوگوں نے لے لی ہیں مشل نے بھی لے لیے تو جللی نے بھی لے لیے سب سے پہلے آپ لوگ کو دکھاؤں اپنا سوٹ میں نے جو ہے وہ بسیکلی آج جیل بری سے میں نے آپ لوگ کو وہاں پہ بتایا اسے ٹریڈ سینٹر وہاں سے شوپنگ کرنی تھی لیکن ہوا ایسے کہ وہ بند ہو گیا تھا کیونکہ ہم لوگ لیٹ کرتے گھر سے اور پھر میں نے سوچھا میں نے ایک سوٹ میں نے لیا تھا اپنا اید کا جو ہے اس دفعہ ہمارا جو بھوٹیک ہے زرمیش بھوٹیک وہاں سے لیا تھا وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی اید کے فرسٹ جو ہے جو آپ لوگ کروں گی تیار ہو کے آپ لوگ کو دکھاؤں گی آپ کو بھی اچھا لگے گا ساری اپنی تیاری جو بھی میں نے میچنگ بغرہ کے سب شیئر کروں گی تو یہ پھر جو ہے وہ ہم نے روبی روبی جو ہے بھوٹیک ہے وہاں سے پتہ کیا تھا لیکن وہ سورج ہے مجھے پسند آ رہے تھے لیکن وہ مہنگے بہت زیادہ دے رہے تھے مطلب اتنا زیادہ اتنے زیادہ خرچہ نہیں کرتی ہوں یہ ایک سوٹ کے اوپر کیونکہ ایک سوٹ جب بندہ لیتا ہے تو لڑکیوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ایک سوٹ ہے اس کو ایک سے زیادہ بار نہیں بیان سکتی ہیں یہ کہیں پہ بھی تو یہ ہم گرلز کا پرابلم ہوتا ہے سو میں نے کہا بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں باقی جب میں یہ پہنوں گے تو آپ لوگ کو اور زیادہ اچھا طریقے سے سمجھ آ دے گی یہ شرٹ ہے اور یہ ہے جیس کا ٹراؤزر سمپل سا میں نے اس دفعہ سوچا تھا ایک سوٹ جو ہے وہ دار کلر کا لے لیا تو ایک جو ہے وہ لائٹ کلر کا لوں گی تو یہ والا سوٹ لے کے آئیں ہوں اپنا عید کے لئے ایک جو ہے وہ ایک اور بوتیک ہے وہاں سے آپ لوگوں کو میں نے ولوگ میں دکھایا بھی تھا ان کا نام ہے جی شاہ جماعت ٹھیک ہے فرس فلور بہاول پروٹریٹ سینٹر مین کی شاپ ہے اس کے اوپر لکھا بھی ہوا اچھا اس کے بعد سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے مہندی یہ رات کو ہم ایک بجے جو ہے نا یہ مہندی ہاں ڈھون کے لائے ہیں یہ والی مہندی ہم لوگ لگاتے ہیں اکثر آپ لوگ کافی سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کون سی مہندی یوز کرتے ہیں تو یہ والی مہندی ہوتی ہے مہندی کا نام بتا نہیں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے کیمرہ فوکس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا بھی کون مہندی ہے مہندی کا نام ٹھیک ہے اور اب شاید نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہے جی مہندی اور اس کا کلر بہت اچھا ہوتا ہے بس یہ ہے کہ تھوڑ اسا نا آپ لوگ اس کو یوز کرنے سے پلے چیک کریں کہ یہ آپ کو ریش وغیرہ تو نہیں کرتے کیونکہ کچھ لوگوں کی ہاتھوں پر ریش وغیرہ ہو جاتی ہے ریش ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے رینج پر رینج سے کچھ چیزیں لینے تھی کوسمیٹکس وغیرہ سمانے بھی میں سارا آپ لوگ کو دکھاتی ہوں وہاں سے ہم لوگوں نے لی تھی یہ ویکس پیپر ویکسنگ پیپر ہے ویکس ٹریپس بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے تو یہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گی ٹو ہنڈرڈ روپیز کی یہ منگوا کے رکھ لیں آپ سکون سے استعمال کرتے ہیں ختم ہی نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ ہیئر کلر لے کر آئی تھی یہ ہیئر کلر ہے اس کو یوز کر کے میں دیکھوں گی میرے بالوں کے اوپر کلر کیسا آتا ہے ریبلون کا کلر لے کر آئی ہوں اور ان کے کلر بھی کافی اچھے ہیئر کلر کافی اچھے ہوتے ہیں تو ویڈیو ریکارڈ کر لوں گے لیکن عید کے بعد پھر اپلوڈ کروں گی کیونکہ ابھی آج کل جو ہے وہ پہلے ہی میں نے اتنا کچھ ریکارڈ کر گیا یہ آپ لوگ کے لئے رکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ لیکن میں وہ اپلوڈ نہیں کر پا رہی اچھا اس کے بعد پھر ہم لوگ لے کر آئے ہیں پرائمر پرائمر ختم ہوا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کون سا لو تو پھر مجھے وہاں پہ یہ پرائمر نظر آیا یہ ہے میک اپ فوریور کا اور پرائمر یہ سلیکون بیسٹ پرائمر ہے اور ہے بھی اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے تو اگر آپ لوگ لینا چاہے لے سکتے ہیں کافی اچھا لگ رہا تھا میں نے اس کو ہاں پر یوز کر کے بتا تھا باقی جب میں یوز کروں گی پروپر تو پھر آپ لوگ کو اور بتا دوں گی ٹو ففٹی روپیز کا یہ آیا ہے اور اس کے بعد ہاں یہ والی جو ہے چیز میری فیورٹ ہے رنگز لے کے آئیوں میں یہ والی میں آپ کو پہن کے دکھاتیوں یہ دیکھیں جی یہ رہی رنگز جو میں لے کے آئیوں یہ ففٹی روپیز کی ایک رنگ میں لیا ہے مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی ہاتھوں میں پہنے ہوئی تو پھر میں نے لے لی نیل پولش ہے وہ آدھی اتری پڑی ہے ابھی اس کو اتارتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ فریش کر کے دوسری لگائیں گے سوٹ کے ساتھ میچنگ صبح یہ نماز کے بعد تو یہ والی شاپنگ تھی ساری فرینڈز یہ تھی شاپنگ ہم لوگوں نے کیا تھوڑی بہت آج چاند رات تک ہماری شاپنگ نہیں ختم ہوئی اور ابھی جو ہے وہ مہمہندی لگانے لگی تھی تک قریبا ابھی دو ڈھائی بھر جو میں نے کہا چلو میں مہندی لگا لیتی ہوں صبح اتنا ٹائم نہیں ہوگا یہ والی رنگز آپ لوگ میں نے دکھائی ہیں بڑی اچھے لگ رہی ہیں صبح سوٹ کے ساتھ پروپر پہن کے آپ لوگ کو دکھاؤں گی اور یہ والی مہندی جو ہے یہ لگا کے کوئی اچھا سا ڈیزائن پھر سوچ کے ڈیزائن لگا کے پھر اس کے بعد آپ لوگ کو دکھاتی ہوں آپ لوگ سبر کر جائیں پھر اس کے بعد دکھاتی مام کو اچھا جی تو میں مہندی بس لگانے لگی تھی تو سوچا کہ کیوں نہ بہلے جو ہے وہ نیل پولیش ریموو کی جائے جیسے کہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا مرے ہاتھ پر گولڈن نیل پولیش لگی ہوئے ہیں میں نے شوٹ کے لیے لگوائی تھی لیکن پھر ریموو نہیں کی اور جب نیل پولیش آ دیا دھوری اتر جاتی تو ہاتھ اور بھی برے لگنے لگ جاتے ہیں تو بس میں نے کہا چلو پہلے اس سے ریموو کر لیتی ہوں اور یہ میکس ٹونا کا نیل پولیش ریمووونگ وائپس ہیں اس کے تو کافی زبردست ہیں یہ میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی ایک دفعہ دکھائی تھی چیز ویلیو سینٹر سے میں لے کے آئی تھی اور ان کا یہ بہت اچھے زبردست ہیں میں ابھی یہ یوز کرتی ہوں جی مہندی لگ گئی ہے الحمدلیلہ چاند رات اور یہ دونوں آپ لوگوں کو بہت زیادہ مبارکو کل کا جو ولوگ ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی اور نیل پولش بھی میں نے ریمووو کر لی تھی حالانکہ میں خود مہندی لگاتی ہوں لیکن ایسے کہ مہندی لگا لگا کے جی بھر جاتا ہے میرا دل کرتا ہے میری نا شورٹ سا ڈیزائن ہو بھی میرے ہاتھ پہ تو یہ پھر بھی کافی زیادہ لگ گیا تو جی مہندی جا وہ لگ گئی الحمدللہ اور میشل تجلی جا وہ جا کے سو گئی ہیں کیونکہ میشل جا وہ صبح سے اٹھ کے جا وہ میرے میرا سوٹ وہ سٹیچ کرنا تھا اور اس کے لئے ماما کا سوٹ تھا تو وہ سارے سٹیچنگ وغیرہ کرنی تھی وہ بہت زیادہ تھک ہوئی تھی اس نے کہا چل میں صبح مہندی لگوا لوں صبح صبح جب وہ اٹھیں گے اید نماز کے ٹائم پر تب ان کو مہندی لگا دوں گے اور تجلی جو ہے وہ بھی بس سو گئی ہے جا کے کیونکہ سب بہت تھکے گئی ہے انجوائی کیا گپ شپ کی اور ابھی جو ہے وہ خیر سے بس یہ کہ میں بھی جا کے سوتی ہوں صبح باقی کام اٹھ کے کروں گی تاکہ صبح فریش فریش اٹھوں اچھی سی تیاری کر سکو اپنی اور آپ لوگ ساتھ شیئر کروں تو اگر آپ کو بلوگ اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعا میں یاد رکھے گا ٹل نیکس ویڈیو نیکس ویڈیو اللہ حافظ